اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمة و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید اللہم صل على سیدنا اللہ علیہ وسلم 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 اللہ تعالیٰ قرآن مجید اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بے شک یقیناً کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ قوم اپنے حالات خود نہ جو آیت کریمہ پڑھئی ہے اس کا ترانسلیشن صاف ہے ایک دم بات واضح ہو رہی ہے جب حضور مخدم العلماء شیخِعظم سید ادھار اشرفی اشرفی الجلانی کی چھوچمی علیہ رحمت الرزوان کی زندگی کو ہم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ہم نے پیدائش سے لے کر آپ کے بیسال تک کی زندگی کو اتکر جب مطالعہ کیا تو پیدائش کی زندگی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگئے جہاں اولیاء کا گھر ہے جہاں علماء کا ماحول ہے وہ گھر ایسا تھا جہاں شیخِعظم علیہ رحمت الرزوان بڑے تھے آج جن کو ہم اسلاف گنتے ہیں ان کے گھر میں جا کر وہ اپنے ان کے گھر کی جو لوگ ان کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرتے تھے اور عالم یہ تھا کہ آج جن کو ہم بحرول علوم ماننا ہے اور بڑے مفتی ماننا ہے مناظر مانتے ہیں وہ آٹھ آٹھ ایک ایک ہفتے کے لیے ان کے گھر پر جا کر خدمت کیا کرتے تھے اور ساتھ مجل میں محاصرہ کیا کرتے تھے اور ان میں ان کی غفتگو کا جو نتیجہ مقلا کرتا تھا اس کا فیصلہ کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ آپ ہی کے پرناہ عالم رحمانی سلطان الوائزین سید احمد اشرا جو سرکار اکلا علیہ رحمت الرزوان کے والدے گرامی ہیں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے اس وقت کے علماء کا کون ہوا کرتے تھے اس وقت کے علماء میں تھوڑا سا گھرانہ پہلے جو گھرانہ ہے آپ کا اس پہلو پہ میں بتاتا چلوں کیونکہ انسان کی شراخت اس کی پہچان اس کا اپنا کردار ہوا کرتی ہے اس کے شعور کے بعد اور شعور سے پہلے اس کا خاندانی کردار ہوا جو ہوا کرتا ہے بیکگرام جو ہوا کرتا ہے وہ مانا جاتا ہے تو شعور سے پہلے کی منزلیں اور گھرانے کا جو ماہور تھا اس کو بیان کرنے کے لئے اس وقت کے علماء میں صدرالحفاظل علامہ سید نعیم الدی شرادہ وادی اس وقت کے علماء میں مجاہد دولہ سید مظفر حسین کی چھوپی جبی مجاہد ملت علامہ حبیب حبیب الرحمن صاحب تبلا تفسیر نعیمی جنہوں نے لکھی علامہ مفتی یارخہ نعیمی اشرفی اور پاکستان کے مفتی آزم جن کو کہا جاتا ہے مفتی عبالبرکات انہی کے چھوٹے بھائی مفتی عبالحسنات جنہوں نے تفسیر حد عبالحسنات لکھی اچھا جندوں میں قرآن پاک کی تفسیر کی ہے اور مان جامع تفسیر کی ہے یہ تمام لوگ جایا کر دیتے وہاں پر علمی گفتو کیا کرتے تھے اور وہاں خدمت کیا کرتے تھے یہ گھرانے کا محول ہے یہ تاریخ ہے اس گھرانے کی شیخ آدم تیرہ سو پچپن ہجری کے اندر تشریف بلاتے ہیں چھے محرم الہلام کو اس گھر کے اندر جیسا کہ بتایا کہ حضور علیہ تشرفی میاں جو آپ کے دادا کے بھی دادا ہیں لگڑ دادا کہلی جئے وہ حج کو بے ہوئے تھے حج کی منصی نے حج کے سفر تیر کر کر وہاں پر جو عراقین حج تھے ان کو ادا کر رہے تھے وہی پہ جو آپ کے رفاقہ تھے جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا آج اشرفیت کا اظہار ہوگا وہی سے آپ نے حضور شیخ آدم علیہ رحمت اور جبان کا نام لگ دیا اظہار وہی سے اور اس کو اشرفیت کا اظہار کیسے ہوگا وہاں تک کی بھی منزلیں ہم گفتگو میں بہت جلدی تہہ کریں گے کیونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے اور علامہ مقبول احمد صالح مزوائی صاحب کی گفتگو کو بھی سننا ہے انشاءاللہ انہی کے شہزادے ہارٹ نومبر مروز پیر کو یہاں تشریف لے کر آرہے ہیں ان کے چہرے کی بھی زیارت کریں گے اور ان کی زبانِ حفظ سے بھی گفتگو حفظمات کریں گے اشتہاللہ چار مہاں چار دن چار سال چار مہاں چار دن یعنی چار سال چار مہینے کے اور چار دن کے جب ہوئے تو یہ خاندانی پرمپرہ ہے یہ رسم ہے کہ بچے کی بسم اللہ خوانی ہوا کرتی ہے سبحان اللہ یہ حضور سرکارِ کلہ علیہی نحمت و رزوان نہیں کرائی سرکارِ کلہ آپ کے دادا ہیں اور اپنے وقت کے وہ سے سرکارِ کلہ کائنات کا قول ہے کہ اپنے دوست جس کو بنا اس کے اندر تین خصلتیں ڈھونگ لو ایک خصلت یہ کہ اس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں خدا کی یاد آ جائے اور جب اس کے ساتھ جاؤ اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں خدا کا ذکر کرنے میں لذت آنے لگے اور تیسری خصلت یہ جب اس کی مجلس چھوڑھو تو تمہیں آخرت کی فکر ہونے لیں یہ بولائے کائنات نے فرمایا اس لئے قرآن نے کہا وَقُونُ مَا اَسْوَا دِكِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جا رہا یعنی سچوں کو دوست بنا لیں انہی اولیاء کے تعلق سے یہ سکارِ کلہ کی ذات تھی اپنے وقت سے گوست تھے شیخ اعظم پڑھتے گئے درجہ پنجن تا کیانئی پانس چار پانس سال کی چوتھا شریف میں پڑھے اس کے بعد جو آج ہمارے بھارت کا اہلی زمد ترجمات کا مشہور ادارہ ہے جس کی بنیاد آپ ہی کے رکردادہ حضور علتشرفی میں نے رکھی علجامیت اشرفیہ محارت پر جس کو ہم کہتے ہیں اس میں جا کر آپ نے پوری تعلیم مکمل کی اپنی اور پوری تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک سے دو سال اشرفیہ محارت پر کے اندر پڑھایا جو آج یہ ذہن دیا گیا ہے کہ پیر صاحب صرف آگر بابا گیری کرنے لگتے ہیں یا وہ کرنے لگتے ہیں شیخ آزم نے وہاں رہ کر اشرفیہ محارت پر کے اندر پڑھایا یہ شیخ آزم علیہ رحمت رزبان کی ذات تھی اما آیت کریمہ کی طرف آرہ آیت کریمہ ہم نے اپنے حالات میں بدل ہو گئے شیخ آزم نے جب اپنی قوم کا متعلق کیا زمینی تجربات کیے ان کے رہن سینک کو دے کر مشاہدات کرنے کے بعد یہ طرز نکالا کہ اس قوم کے لئے کچھ کیا جائے کیونکہ ہم جنگلات کی طرف چلے جاتے ہیں تو جنگلات میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شاہ ادھر نکل رہی ہے پیڑ گئے پہنی دل نکل رہی ہے کوئی جانا نہیں چاہتا لیکن وہی کوئی اگر باشبور آ جائے اس جنگل کی ان فالتو شاخوں کو کٹ دے جو اس کی خوبصورتی میں جو اس کی خوبصورتی کے اندر چار چاند لگنے سے روک رہی تھی اس کو چھاڑ دے تو وہ ہمارے میں گارڈن بن جاتا ہے بار کو بن جاتا ہے جس میں جانے کے لیے ہم اپنا وقت نکالتے ہیں کہ یار ایک ٹائم تو ہا جا کر دیکھ کر آئیں چار پہ سلفیاں تو ضرور لے کر آئیں شیخ آزم نے اس قوم کے لیے یہی کیا دیکھا اس قوم کے عمل جو وقت ادھر آدھر خرچ کرنے کے تھے شیخ آزم نے دیکھا اس قوم کو تعلیم بھی ضرورت ہے تو جامعہ اشرف کے اندر لقن میں لگ گئے شیخ آزم پر وران کر کر آتے تھے دورہ کر کر آتے تھے گھر نہیں جاتے تھے جامعہ اشرف کے کیمپس جاتے اور جانے کے بعد یہ دیکھتے کتنا کام ہو گیا ہے اگر کام ہونے میں کاخوی روتی موضور ادھر بیٹھا ہوتا تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ہیٹ مشتری مہنکی چوتھا شریف کے ادھر مولیر شلو کی تھی وہ حالات میں نے دیکھ جب ہم لوگ کمی مغرب کے بعد جایا کرتی تھے شیخ آزم علی علی مدرزوان رشاہ فرمایا کرتے تھے بابو یہ وقت آپ کا پڑھائی کا ہے میری خدمت میں بار نیا یہ فکر تھی آج کوئی نہیں چاہتا کہ میرے قدم دبائے جائیں میری دست بوسی کی جائے ہر کوئی چاہتا ہے لیکن شیخ آزم جب دیکھتے کہ مدارس کے بچے ہیں بعد نماز مغرب ہے تو کہا کرتے تھے بیٹا یہ تقرار کا وقت ہے جنہیں سبق دہلانا ہے اور کل کے سبق کی تیاری کرنی ہے یعنی ماضی بھی کا کردار ہماری دنیا ہر پہلو کا نمائی اور آئیڈیل بنا کرنے جگہ آئے رسول اللہ کا کردار باک کا بھی جس میں حضرت فاطمہ کی تربیت کی ہے وہ ایسی تربیت کی ہے کہ رہنی دنیا تک ہماری ماں اور بہنوں کے لیے حضرت فاطمہ آئیڈیل نمونہ یہ سندگی ہیں آپ کے کوئی شہزادیں نہیں تیز سب وصال کر گئے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما گئے تو شہزادیں کی خدمت کی لیکن انہیں کا اصل لے کر شیخ آزم نے اپنے شہزادوں کی تربیت کی اور تعلیم میں وقت کی آد تو چاند چپک رہے ہیں ایک حضور قائد ملت کی شکل میں ایک حضور اشرف ملت کی شکل میں حضور قائد روحانیت کا مشن چلا رہے ہیں اور اشرف ملت روحانیت کے ساتھ ہمارا سماجی سیاسی پہلو اور جو مشن ہے اس کو چلا رہے ہیں جس کو رسول اللہ نے ہماری سماج رہنے کے تعلق سے جو بتایا اور مقارب اخلاق دی شیخ اعظم نے اپنے شہزاد وں میں رکھ رسول اللہ نے اپنایا اس پہلو کو اور بہتری تربیت کی اپنے شہزاد شیخ اعظم کی ذات شیخ اعظم کی ذات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شیخ اعظم نے زمین کے اوپر رہ کر جتنا کام کیا اتنی آپ کے ذاہیوی پردہ فرمانے کے بعد کام ہوا ہے بہار کی سرزمین پر چلے جائیے اتر پردیش میں آ جائیے بنگال چلے جائیے گجران چلے جائیے بھاگل پر چلے جائیے جمل پر چلے جائیے اور شیخ عاظم کے بسال کے بعد اتنے مدد سے قائم دنیا دیکھنے لگی کہ شیخ عاظم نے کام زمین پر کام کیا اور تعلیم کے لیے کام کرنا جیسا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور جس نے قرآن کو سکھایا وہ تم میں سب سے بہتر ہے یہ جو قرآن کی دیفنیشن بہتر ہونے کی لیکن اگر اسی چیز کا ایک اور پہلو دیکھیں جس میں ایک حدیث میں آیا مومین کا بہتری دوست ہے تو شیخ عاظم نے اس پر کام کیا ہے یعنی تعلیم ہمارے مستقبل کو روشن کرتی ہے تعلیم ہمارے آنے والے فیچر کو بہتر بناتی ہے طرح خرچ ہوا کرتا تھا اس کے اندر مختار اشرا قائم کر پتایا کہ ہمارے نوجوانوں کو کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو کتابوں کی طرف آنا چاہیے وقت ہے دیکھئے حالات اتنے غمی چل لائیں ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے کہ ہمیں سرکاری نوتری نہیں ملے گی تو ہم پڑھیں کیوں نہیں ملے کیا ہمیں رب کی ذات سے مایوس ہونا چاہیے رب نے کہا رب کی ذات سے رب کی رحمت سے مایوس نہ نہیں تبکل کا عالم شیخ آزم کا دیکھئے لوگوں نے اس مشن کے انتر لوگ نہ چاہا لیکن شیخ آزم نہیں شیخ آزم شخص یہ کر دے گا اور شخص آزم آج دنیا دیکھ دی جو شیخ آزم کے مشن کے اندر رکاوٹ بنتے تھے وہ کسی کام کے نکلے شیخ آزم کا مشن آج دنیا دنیا رہی جامع اشرف سے بھی چل آئے اور آپ کے شہزادے حضور اشرف بن اللہ قائد اعظم کو کہتے تھے یہ ٹیوریزم کا کام کرتے ہیں الحمد اللہ صوفی کانفرنس کر کے حضور اشرف بلگ نے بتایا کہ ہم صوفیہ کے خاندے والے ہیں ہم اہل تصوف ہیں ہم صرف محبت واقع ہیں اللہ 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 چلے جائیے آج بھی کسی آستانے پر مقدم پاک کا آستانہ ہوں ابھی ہم کہتے اول شاہ عراقی علیہ عراقی ترزوان کی آستانے پر چلے جائیے غریب نواز علی عراقی ترزوان کے آستانے پر یہ وہی مشن ہے جس کو حضور اشرف ملت نے ہمیں تحریک کے ساتھ جنلائے ایک چیز اور خیال نہ کیے گا نبی کریم نے جب مکہ کے اندر دعوت دی تو سرکار منفرید تھی لوگوں نے اڈیک کیا سرکار نبی کریم رسول اللہ اپنا مشن کو بڑھاتے گئے دعوت دیتے گئے ایک دو تین چار جب چالیس کا قافلہ مکہ کے اندر دعوت دینے کے لئے تحریک کی شکل میں نکلا تو اس کو کوئی نہیں روپ آئے اور وہ اپنا کام کر اپنی دعوت دیتے چلے گئے اس کے بعد جب تحریک بن کے ابری اسلام کی تنظیم تو جو لرز دیتے وہ ان سے لرز نہیں تھی چار سو آج بھی ضرورت ہے اس چیز کی ہم ایک تحریک کے ساتھ جھوڑے ہم لوگ ہماری باتوں کو مانیں ہماری چیزوں کو اقرار کریں یہی بات میں میسیج دینے کے لیے حاضر ہوا تھا اور شیخ آدم علی رمض رزوان کی بار کام ہے گر ہونے کی حصیت سے خراج حقیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا السلام بات بات